وفاقی وزراء کے الیکشن کمیشن پر وار اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی بھی میدان میں آگئی کیا ہم یہ سمجھیں کہ الیکشن کمیشن کی آپ حمایت میں میدان میں آئے ہیں یا پھر یہ سمجھیں کہ حکومت کی مخالفت میں آئے ہیں کیونکہ ماضی میں اگر دیکھیں تو پی ڈی ایم کا پورا پلیٹ فارم الیکشن کمیشن پر تنقید کرتا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ساتت سے سب سننے والوں کو میرا اسلام لیکن سر بات یہ ہے کہ تھوڑا سا افسوس بھی ہوتا ہے جو ملک میں ہو رہا ہے صرف ایک سینٹنس ہوں گا کہ پورا ملک اس میں گھائی میں پس رہا ہے آج پانچ روپے زیادہ ہو گیا آپ کا ڈیزل بھی مٹی کا دیل بھی پیٹرول بھی اور ڈالر جا کے ون سیونٹی پہ سٹچ کر گیا اور میں پچھلے چار دہائیوں چار سالوں سے چیس چیس کے کہہ رہا تھا کہ جائے گا ون سیونٹی یا میں کہہ رہا ہوں وان ایٹی پہ جائے گا کسی ایک پولیٹیشن ہے پاکستان کے ایک پولیٹیشن ہے وہ آپوزیشن سے ہو یا گورنمنٹ سے ہو یا وہ انڈیپینڈنٹ ہو ایک نے اس کا تذکرہ نہیں کیا کہ ڈالر کو کیسے روکا جائے یہ ہیں وہ پولیسیز جس پہ ٹائم لی کام کرنا ہوگا مجھے بتائیں کہ ایک عام آدمی کو وی ای وی ای ایم سے کیا تلائے گا وہ کیا سوچے گا ایلیکشن ای کمیشن میں کیا ہو رہا ہے اس کا کیا تلائے گا اس کو دو روٹی کے ساتھ گرہ سا اس کو مگائی کے ساتھ گرہ سا تو کیا یہ جتنی ہماری اپوزیشن میں اپنا بھی کروں گا کہ ہم لوگ ہر وقت ہر وہ کام غلط کام صحیح وقت پہ کرتے ہیں اور صحیح کام غلط وقت پہ کرتے ہیں that is what ہمارا ایک کسیوں کا مارٹو بن گیا ہوا ہے میں اس پہ یہ آپ کو بحث کروں گا کہ ہماری پارٹی جو ہے جو جمپ ان ہوئی ہے یا آئی ہے تو قانون کے لیے آئی ہے جب کبھی کسی کو شکایت ہے لیکشن کمیشن کے خلاف تو دیکھن گوٹو دو سپریم کون خود کیوں بات کر رہی ہیں خود کیوں جگڑا کر رہا ہے خود کیوں اڑائی کر رہی ہیں جس میں آر ٹی ایس کا اور آر ایم ایس کا بہت اچھی تھارو انویسٹیگیشن ہوئی اس کو تو سب بڑے تحریفیں کر رہے تھے ایلیکشن کمیشن کی آج کیا ہو گیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی ہوش کے ناخل لینے چاہیے اور کوئی ایسی چیز نہ کریں جو ملک کے لیے آنے والے وقت میں ایشو اور پرابلم ہو ملک صاحب آپ نے کہا کہ اپوزیشن بھی اور حکومت بھی دونوں کو ہوش کے ناخل لینے چاہیے ایکزیکٹلی حکومت اب خلاف ہوئی اس کے ایلیکشن کمیشن کے اپوزیشن ایلیکشن کمیشن کے اپوزیشن کے بعد دھنہ دے دیا بڑی سخت تقاریر کی گئی ان کو کسی نہ کسی کا ایجنٹ کہا گیا کسی کہا گیا بے بس یہ سارے الفاظ استعمال کیا گیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو ہے ملک صاحب وہ عوامی مسائل کی وجہ ذاتی مسائل پر لگی ہوئی ہیں ایکزیکٹلی میں کہوں گا کہ ان چیزوں کو لے کے جا رہی ہیں آگے جن کا آگے آنے والے وقت کے ساتھ تعلق ہے جو غریب پیس رہا اس کو اس کو کیوں تو جو نہیں دے رہے میں ایک چیز عرض کر دوں سر اگر آپ ایوی ایم کو لٹسے ایوی ایم کو سر اس کا انیشیٹر میں ہوں لیٹ بی کنی فیس بیورد بیور مائی نیشن میں فرانس کیا تھا اور میں نے اس کی سٹیڈی کی تو مجھے جو اچھا لگا کہ بڑی جلدی لیکشن ہو جاتے ہیں تو میں نے واپس آگے وہ پورے کا پورا سسٹم جو ہے وہ اس وقت کے چیرمن آدھرا کاغ ایگزیمن ایٹ اینڈ برنگ دی کھول رپورٹ اینڈ سامری ٹو می وہ لے گیا ہے میں اس وقت کے الیکشن کمیشن کے جو چیرمن تھے ان کے پاس گیا اور پوری ٹیم کے ساتھ وہاں بیٹھے تو ہم نے جب اس کو سٹیڈی کیا تو ہم نے دیکھا کہ اس میں بہت سی خامیاں ہیں جب تک وہ خامیاں دور نہ ہو یہ ہم نہیں کر سکتے لہٰذا یہ ہم نے ریجیکٹ کیا اور پھر ایک چیز کی ریجیکشن کی وجہ ایک اور بھی آ رہی سامنے what is RTS RTS یہ مشین ہی ہے basically use-wise software پڑا ہوا ہے اور مجھے یہ بتائیں کہ یہ کبھی ہوا ہے کہ RTS سے آپ اپنے رنگ اٹھا لگائے چلو ٹھیک ہے وہاں سے ایک پیپر نکلے گا اس کو آپ بالٹ میں پر استعمال کر لیں اور مشین جو اس کا بھی ریزرٹ ہوگا تو آپ ڈپلیکیشن کیوں کر رہے ہیں بھائی سے بہتر یہی ہے بالٹ کر لو اس میں چھے بلکوں میں یہ رائز کرنے کی کوشش کی گئی اور ان کے لیکشن بھی ہوئے انہوں نے ریجیکٹ کر دیا اس کو پکاز اس کا وہ اپٹیمم ریزرٹ جو اس کی ایفیشنسی ہے وہ اتری نہیں ہے جتری ہونی چاہیے میں مارڈرن ٹیکنالوجی کے خلاف نہیں ہوں لیکن چاہیے ان کو یہ کہ اگر یہ مارڈرن ٹیکنالوجی لانا چاہتے ہیں تو that's a free of problem free of issues free of lukunas آپ یہ دیکھیں آپ نے اس کو study کیا ہوا ہے study کرنے کے بعد آپ یہ حقائق بیان کر رہے ہیں لیکن opposition کی ساری جماعتوں کے رہنما صرف یہی کہیں کہ یہ دھاندلی کرنے کا نیا طریقہ ہے نیا طریقہ ہے ایسے وقت میں کہ جب تمام انتخابات تمام جماعتوں کے مطابق دھاندلی کے ذریعے ہوتے ہیں تو پھر یہ جواز تو پیش نہیں نہ کرنا چاہیے یہ جواز تو آپ کے گلے پڑ سکتا ہے میں ایک بات کر رہا ہوں میں ہمیشہ open اور open minded ہو کے بات کرتا ہوں ایک ہے issue political statement کا ایک ہے actual کیا ہے machine جس machine کے لیے آپ لڑ رہے ہیں پہلے بیٹھ کو اس کو دیکھتا لو اور میں شور ہوں کہ حکومت کے عرقین بھی اس کو دیکھیں گے تو ابھی اس stage پہ reject کریں گے کیونکہ اس میں وہ سارا result نہیں ہے جو آپ چاہتے ہیں جس کی ضرورت ہے آپ کو اگر آپ کہتے ہیں کہ instantly result ملے تو وہ تو انٹرنیٹ سے کریکٹر نہیں you can't have the instant result پھر آپ نے بیلٹ پیپر ہی پیٹ پین کرنا ہے اور جو بیلٹ پیپر نکل تھا اس کی صحیح جیو آپ کو پتہ کہ جلدی جلدی ختم ہو جاتی ہے لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو پارلیمنٹ میں لے کے جائیں بیعث کریں بلڈوز نہ کریں لا جیسے بہت سے لا پہلے بلڈوز ہوئے ہیں یہ ہمارے لیے اور آنے والے وقت کے نسلوں کے لیے جو قانون ہم پلڈوز کر کے بنا رہے ہیں وہ بہت اکسان پچھائے گا ملک صاحب طرح اس سے آگے نکل جاتے ہیں پیپرز پارٹی اور مسلم لیگ کا کبھی زندگی میں اتحاد ہو سکتا ہے کبھی یہ دونوں سیاسی جماعتیں آپس میں مل کر درست فیصلے کر سکتی ہیں دیکھیں گی پالٹکس میں کچھ نہیں کہا جا سکتا یہ دیڈو دیڈی پالٹکس ہوتی ہے you don't know next two three days میں یا دو تین مینوں میں کیا فیصلے ہوں گے کہ کیا واقعی پاکستان پیپرز پارٹی اور نون لیگ دونوں مل کے کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے لیکن آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں جو ایک element ہے preference کا اور element ہے ظاہر ہے اپنی سیاسی پارٹی کو آگے لے جانے کا اور جو element of sacrifice ہے وہ کسی جگہ نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر دونوں پارٹی پہلے ہی ملی ہوتی تو آج شاید یہ حالات اور سینیریو نہ ہوتا لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس انداز سے صلاح بھی ہوئی دوستی بھی ہوئی پھر چلتے چلتے پھر رسے بھی بچھڑ گئے اور آج میں جب ملانا فضل الرمان صاحب کو بڑے زبردہ سنداز سے لیتے اور بالکل نگمانی انداز میں باتیں کر رہے تھے وہ آج کہ جیسے میں کرنا نہیں جاتا میرے دوست بھی ہیں بزرگ بھی ہیں لیکن جس نے وہ نکلے اتار رہے تھے دوسروں کی اب کل کو کوئی دوسرے لوگ بھی نکلے اتاریں گے ہمیں پولیٹکس میں ملک صاحب آپ کہتے ہیں کہ ڈے ٹو ڈے ویری کرتی ہے پولیٹکس لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ روز کا محلاب اور کچھ دن بعد جداغانہ حیثیت اختیار کر جانا یہ عام عوام پہ بھی ایسے ہی ایسا ڈالتا ہوگا جیسا رہنماؤں پہ ڈالتا ہے تو آر ایڈی ڈلا ہو آپ کے سامنے پی ڈی ایم بنی ٹوٹی پی ڈی ایمیں کس نے توڑی وہ بھی آپ کو بتائیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب پولیٹکل پارٹیز صحیح مچور ڈالتا سے میں تو دیکھ رہا ہوں کہ ہماری پولیٹکس بہت مچور جا رہی ہے اگر آپ مچور ڈالتا سے پولیٹکس نہیں کریں گے تو اس کا الٹیمیٹ نقصان اس سیاست کا عوام ہوگا یہ بالکل آپ ملک صاحب آپ مزیر داخل آ رہے ہیں اکومت کو کھرا کرتے رہے دوری کیوں بھر گئی پی بس پارٹی سے دوری کیوں بھر گئی آپ کی طرف سے نہیں پی بس پارٹی کی طرف سے دوری کیوں بھر گئی میں آج ایک امپریشن دور کر دوں غلط امپریشن ہے میری اپنی لیڈرشپ کے ساتھ کسی قسم بھی دوری نہیں ہے لوگوں کو شاید یہ شک ہوا کہ مجھے سینڈ کا الیکشن میں ٹکٹ نہیں دیا گیا تو شاید ملک صاحب نراز ہو گئے یا پارٹی نراز ہو گئی میں آپ کو شکید سے کہہ رہا ہوں کہ ڈیڑھ سال پہلے سے مجھے بلاول صاحب کہہ رہے تھے کہ اس دفعہ بھلک صاحب آپ جو ام اے اے کالیکشن لڑیں ہمیں آپ کی ضرورت ہے نیشنل سیمبلی میں بہرحال جب یہ ٹکٹوں کا وقت آیا تو میں نے بالکل گرین سکنو دیا کہ آپ جس کو دینا چاہتے ہیں دیں میں نے آرڈی دس سال کر لی ہے میں ملک کا انٹیئرہ منسٹر رہا ہوں بڑا پاپر پوزیشن پر رہا ہوں تو مجھے اس میں کوئی اتراز نہیں ہوگا آپ چیک کر لیجئے گا منٹس اٹھا کے پچھلی میٹنگ کے جو ہوئے ہماری سی ای سی کے مجھے بلاول صاحب نے کہا کہ ہم آپ کو الیکشن صد سے رڑھا کے نیشنل سیمبلی میں بھی لے جانا چاہتے ہیں تو میں نے کہا نہیں بلاول صاحب ابھی میرے کچھ چند مینے مجھے دے دیں میں ابھی نیشنل سیمبلی میں نہیں جانا چاہتا ہوں میں کچھ لکھائی پڑھائی کام کر رہا ہوں پتہ آپ کو میری پانچ بکیں آ چکی ہیں دو میری اوراں نہیں ہے نیکسٹ ون منگ تو میرا رہادہ تھا کہ درجل کتاب میں وہ لکھ دوں جا کے آنے والے وقت میں میں اپنی نئی نیشنل کو بتا سکوں کہ ہم سے کیا غلط ہوتا رہا اور کہیں صحیح ہوتا رہا اور ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے اور وہ لوگ وہ چیزیں جو بہلے پردے میں رہیں ان کو پردہ اٹھانا ان پر بہت ضروری تھا تو بہرحال میری انہوں نے بات پانی بلکہ میں اس دعوے بھی جار سی سی کی میٹنگ ہوئی تو یہی بات چلی تو میں نے یہی کہا کہ مجھے تھوڑا ٹائم چاہیے آپ کو ذرداری صاحب درہا تھوڑے کبھی کریں وٹی ہوتے ہیں وہ کریں ایک خاص داز سے کہ آپ کیوں نہیں مان رہے ہیں میں نے کہیں میں مان جاؤں گا میں صرف ابھی ایک تین چار مینے اپنے لیے چاہتا ہوں اپنی ذات کے لیے چاہتا ہوں اپنے کام کرنے کے لیے چاہتا ہوں